سب آوائیڈ ہی کرتے تھے پہلے سب آوائیڈ کرتے تھے کوئی پلان نہیں کرتا جب ہو جاتی تھی رونے شروع کر دیتے تھے ابھی تو ہم نے کچھ دیکھا نہیں چوبیس پچیس سال کی ایج ہے چاہتے ہی نہیں ہوتے تھے اور ہو جاتی ابھی جو پلان کرنا جب آپ نے سنٹرنس بولا کہ میں دو مہینے بعد پلان کرنا چاہ رہا ہوں دو مہینے میں ایسا کیا کر لوگے اس کے بعد جب آپ پلان کروگے تو دو سال دینا اس کو یہ سوچ کے ڈیلے کرو جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے 24 months آپ کو fertile days میں ملے اور نہیں ہوئی تب جا کے سوچنا ہے کہ کوئی کمی تو نہیں ہے اب آج کل کیوں کرنے لگیں کیونکہ آپ 30-32 کے پہلے ہی ہو چکے ہوتے ہیں تب بھی ایک سال تو ضرور دیکھنا چھے اپنے پرائیمری ٹیسٹ کے دالو اور ایک سال اپنے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا کہنے کی میرے نہیں ہو رہا اور ڈاکٹر نے ٹیٹمنٹ نہیں دینا یہ ان کا فرض ہے اب آپ کا پرو لیکٹن اتنا ہائی ابھی ہے تو ہو زکتا ہے آپ کے ایگنی بنتا ہو جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے کمار ہوں اور یہ سیست تو 10 ایم ایم کی بلکل صحیح ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کس ڈیٹ کو کرائے آپ نے یہ جیسے مینسس کے پرس ٹین ڈیز میں آپ کی ملٹیپل سسٹی آتی ہے بہت سارے جیسے بور آتا ہے پیڑ پر ایسے دکھتے ہیں تو اس وقت تو یہ نارمل ہے نا اس وقت یہ اگر ہمیں ایک بنتا ہے نہیں دیکھنا تو دے 11 پر دیکھنا ہے جب بھی دیکھنا ہے دے 12 پر دیکھنا ہے پہلے تو ملٹیپل دکھیں گی دونوں اوریز میں بہت سارے دکھیں ایک اوری میں تو بلکل ہی صحیح بات ہے اور اگر تھائر اوڈا پرو لیکٹن ہائی ہے تو اس کی وجہ سے نہیں کوئی بھی بڑا ہوگا ایون باد میں نہیں بڑا ہوگا چھوٹے ہی رہ جائیں گے کیونکہ اوپر سے ڈیریکشن آگی پرو لیکٹن آگیا کہنے کے لیے کہ اگر کیا لیے ابھی ٹھیک محول نہیں ہے ابھی تو بہت ٹینشن چل رہی ہے ابھی پریگننسی نہیں ہونی چھے ٹھیک ہے بچے کو پالنے کا انتظام پہلے پیدا باد میں ہوتا ہے وہ اس کے لیے تو جو میں سٹینڈر دوائی لکھتی ہوں بٹامین ڈی کی کمی میں بھی نہیں بنتا ہے پولیکل بھی نہیں بنتا ہے ایون نا بننے کا طریقہ جو بھائیا پرو لیکٹن ہے وہ روکتا ہے اور ایمہ بھی نہیں بنتا ہے اس کا بھی کروایا تھا تب نہیں آیا تھا اب جب کروایا تھا تب آیا تھا یہ کب کر رہا تھا یہ دیسمبر میں پچھے دیسمبر پچھے دیسمبر کو آیا تھا آیا تھا اچھا تئیس ہاں تو کب نہیں آیا تھا اس سے پہلے جب یہ کروایا تھا جلائی میں نہیں آیا جلائی میں نہیں آیا تھا تو جلائی میں ٹینشن نہیں تھی اور دسمبر تک بلتاپ ہوئے پچھے دیسمبر تک نہیں تھی نا دیکھو وہ شو کر رہا ہے ٹینشن ٹھیک ہے اس کو مطلب ایکسٹریم میں نہیں تھی ایکسٹریم میں ہوتا یہ سو کے اوپر چلا جاتا ہے اکی یہ آپ نے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اب بھی پرو لیکٹن بڑھ جائے گا ٹینشن تو اس لئے کھاتے رو ہر سنڈے ٹینشن لے جانا ٹینشن چاہے جہے وہاں پہنچ کے جب پلان کرو گے تو اس تب کے لئے بیس گولی لے جانا ٹھیک ہے پہر وہ تو ہی لئے دکس آ کے ہی کریں گے ٹینشن تو پہر کیوں دکھا رہے ڈوکٹرز کو نہیں ابھی بھی مجھے اچھا یہ ہو گیا پی سی اوڈ پی سی اوڈ جنم سے ہوتا ہے اس کو کوئی ٹھیک ہی نہیں کر سکتا وہ جینٹک ہوتا ہے اور اتنا گھوم رہا ہے جینٹک تو مجھے نہیں پہلے تو نہیں نہیں آپ کے تو پریگننسی ہو چکے نا تو پریگننسی تو آپ کی پرابلم ہی نہیں ہے کریس فلو نہیں ہے وہ جو پہلے زیادہ آتا تھا وہ غلط تھا یہ نورمل ہے دو دن آنا وہ بھی دو دن اور یہ نہیں ہے کہ مجھے اب یہ دیکھتے ہیں پرو لیکٹن ٹھیک کر کے دیکھ لو میں نے تو ایسا بھی دیکھا ہے کہ کسی کو ڈیوٹس کیس چل رہا ہے اور اس کے منسز نہیں آرہے کہ اب گلن کھا رہی تو آرہے پھر سال کھا کے اب ڈیوٹس تو ہوئی گیا سال کھا کے چھوڑ دی پھر بند ہو گئے کیونکہ اس کے بعد بھی ٹینشن تو من میں رہتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا پھر کھائیں پھر آنے شروع ہو گیا پھر پتہ نہیں بڑی نہیں رہا نہیں بڑھانا نہیں بڑھانا تھائرود اور پرو لیکٹن ٹھیک کرنا ہے ویٹامین دی ٹھیک کرنا ہے باقی اپنے آپ ہو رہا ہے کیونکہ ایک سال میں دو سال میں کوئی ایج نہیں بڑھ گی ٹوینٹی نائن میں اگر پریگنسی ہوئی تو ٹھٹی ون ٹھٹی 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 میں بھی ہوگی اپنے آپ ہوگی اگر تھائرود ہی نئی چیزیں جو ڈیبلپ ہو سکتا ہے پرو لیکٹن ہے جو تو ہر گھنٹے کبھی بن جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے اور ویٹامین ڈیز یہ تین چیزیں بعد میں ڈیبلپ ہو سکتے ہیں شگر ہو سکتے ہیں اگر آپ ریسٹ کر رہے چندہ کر رہے ہو تو اس کے لئے تین مہینے والا شگر کراتی ہوں ابھی آج بھی ویڈیو بنائیے یہ تین مہینے والا زیادہ آیا اور فاسٹنگ کراتی ٹھیک آتا ہے اور زیادہ تر سب کا فاسٹنگ کرا کے سوچ لیتے ہیں ہمیں نہیں ہے شگر اور اس کے بعد آرام سے کھانا پکتے ہیں کہ ہمیں تو ہے ہی نہیں ہزبن کو شگر ہو سکتی ہے سموکنگ ہو سکتی ہے ڈرنک کرتے ہو ہاں نہیں ہاں وہ آنکھوں سے پتا چل رہے ہیں سب سے ضروری ہے آپ کا فیس دیکھنا اکی اور تھائرڈ بھی ہو سکتا ہے شگر بھی ہو سکتا ہے میں یہ ابھی کروائے تھے ان کے کرانے ٹھیک آئے تھے ٹھیک آیا ہے فاسٹنگ زیادہ آیا ہے دیکھو ہے نا کچھ نہ کچھ اگر فیس نارمل سندر جیسے ہم پیرامیٹر سے سندر تاکہ اگر اس میں نہیں فٹ ہو رہا ہے تو ڈھونڈو کچھ بیوٹی ہے ہی کچھ نہیں جو ہیلتھ کی نشانی اسی کو بیوٹی بنا دیا کہ جب لڑکی لڑکا دیکھنا ہے تو یہ چیزیں دیکھنی ہے جو فرٹیلیٹی کیلئے ضروری ہوتی ہے اسی کو بنا دیا کمر پتلی میں کیا ہی بیوٹی ہے لیکن وہ ہے سائن ہے کہ ہپ ویسٹ ریشو پوائنٹ ایٹ فائیب ہونی چھیں جس کی ہپ ویسٹ ریشو لڑکی کی لڑکوں کی تو ہوتی پوائنٹ نائن سے زیادہ ہوتی آپ کی اگر ہپ ویسٹ ریشو ویڈیو بن رہی ہے ان کو میں نے یہ بہت دنوں سے سمجھا ہے یہ ریشو ہونی چھیں آپ کا جو بیسٹ ہے نا بیسٹ ہپ ریشو بیسٹ ایٹی فائیب ہوتا تو ہپ ہنڈڈڈ ہونا چھیں ہے نا آپ کا تو اس کا مطلب آپ کی صحیح ہے پی سی اوڈی نہیں ہے یہ پی سی اوڈی میں اُلٹا ہوتا ہے لڑکو جیسی کمر ہوتی ہے برابری ہوتا ہے مطلب پوائنٹ نائن پوائنٹ نائن فائیب ہو اس کی کمر نائنٹی فائیب ہوگی تو ہپ اگر ہنڈڈڈڈ ہے مطلب سمجھ رو نا پرسنٹیج کے حساب سے اگر فیفٹی ہے تو اس کا بھی آدھا ہو جائے گا ایسے تو اس لئے آپ کو پی سی اوڈی نہیں ہے گردن پتلی ہونی چھیں وہ صحیح ہے تو یہ سب بیوٹی گردن پتلی میں کیا ہی بیوٹی ہے کیونکہ اس سے پتا چلتا ہے پی سی اوڈی نہیں ہے اس سے ہمیں شادی کرنی ہے تو ہمیں فٹیلیٹی کے کرنی ہے تو یہ چیزیں دیکھنی ہے تو بیوٹی کیا ہی خاص بات ہے اس کو پھر ٹھیک کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ تھائرود کی نشانی ہے تھن ہوتی ہیں جن کی فٹیلیٹی کم ہوتی ہے یا تھائرود ہوتا ہے جن کو پہلے جب ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے تو یہ بیوٹی پیرامیٹر بنا دیئے کہ ایسی لڑکیوں کے بچے خوب ہوتے ہیں اور ایسے یکے نہیں ہوتے ہیں آپزرویشن سے سٹیٹیسٹک سے ایکسپیرینس سے اور فولیک ایسی لینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹیبلیٹ ان کو دینی فال ٹھیک ہے آپ نے بالکچھ یہ فالیک ایسی نیٹلائز کر دیتا ہے انکوال سموکنگ ایون ٹی بھی اگر ایکسس پی ہو تو پتلا بہت بھیک ہے آپ نے دوبار ٹی پی اور دوبار کو اچھے سیلٹ کھایا ہے تو وہ کری نہیں پائے گی اتنی بھیک ہے لیکن سموکنگ بہت عبادست ہے الکوہل بیٹو الکو کمی کر دے ہاں نہیں کرتے ٹھیک ہے بیچ کے دنوں میں نہیں کرتے اگر آپ نے بیچ کے دنوں میں کیا تو اس دن تو ہماری سپوم ڈیلے ہو جائیں گے اور بیٹامین دی کی کمی بڑی کامن ہوگی یہ نئی چیز آئی ہے یہ پتہ ہی نہیں تھا اس سے سپوم بھی نہیں کام کرتے ایک بھی نہیں رپ چروتے یہ دس دن لگا دیا اور یہ ہی ٹریٹمنٹ سے تھائرو ٹھیک کروں شگر ٹھیک کرتے بیٹامین دی لگاتے سب کے ہو رہے ہیں کوئی کمپلین نہیں ہے کسی کا ایک بنانے کی دوائی میں ہی دیتی تھی ضرورتی ختم ہوگی پہلے بیٹامین دی نہیں پتا تھا تو سمجھنے آتا تھا اس کو کہتے تھے انکسپلینڈ انفرٹیلیٹی آج کل تو انکسپلینڈ ہو ہی نہیں تھی سب ایکسپلینڈ ہو رہے ہیں مجھے کوئی نا کوئی نکس ہر ایک میں پتا چل رہے ہیں کہ یہ چیز ہے لیکن دوائیوں کی ضرورتی نہیں ہے اور یہ پی سوٹی تو ایک آیا تھا اس کی شگل سے مجھے لگ رہا تھا آن لائن اس کے بھی ہو گئی پریگننسی مطلب وہ جو مجھے شگل سے لگ رہا تھا لڑکیں ایک تھی ایک دم یہاں تک بالنی تھے بہت تھوڑے بالتے سکے رہے ہیں مطلب تھے ہی ماں جہاں ہونے چیئے ماں نہیں سب اُلتا ہوتا ہے ہاں نہیں ہونے چیئے ہاں پہ موچھے اوچھا پہ ہیں میری کزن سیسٹر ہے اس کو ہے اس کے تو جہاں پہ بھی آتے ہیں بچے تو ہوئے نا نہیں وہ اس کی شادی نہیں ہے ابھی شادی نہیں تو اس کے بھی ہو گئی شگر ہوتا ہے ضروری نہیں نا بال جھڑے تو پی سوڈی سے جھڑے ہیں اگر آپ کو شگر ہوگا مجھے یاد آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ شگر تھا اور وہ اس کی دوائی دی لیکن بینہ دیکھیں نہیں کہ یہ چیزیں کوئی دوائی دے تو جب تک ہمیں ڈیزن نہیں ملتا دو مہینے تین مہینے لگاؤ جوننے میں کوئی پریگننسی ہونے کی کوئی دوائی نہیں ہے ایک بننے کی دینی تب ہے جب خود نہ بنتا ایسے کیوں دینی کی فرس وزیٹ مطلب آپ نے لینی نہیں پہلے ہم نے دیکھنا ہے ایک بنتا ہے آپ کو تو بنتا ہی بنتا ہے کیونکہ آپ کی پریگننسی ہوگی بنتا ہے ٹیوب ٹھیکی ہے تب ہی تو ہی سے تو آیا ہوگا آگے گروہ نہیں کیا وہ بائچانس کی بات ہوتی اس میں کچھ بھی نہیں خاص بات ہوتی اور نیکس ٹائم بہت overtreatment نہیں کرنا روکنے کا کی روکا نہیں تھا تو اب روکنے کا وہ الگ تھا یہ الگ ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہے جو کامن چیزیں مدر ہے وہ تھائروٹ پرو لیکٹین اس کو ٹھیک رکھنا ہے ویٹامین ڈی کو ٹھیک رکھنا ہے وہ اس دن ایک بنا تھا اس دن سپوم بنا تھا اس دن پھٹلائی دو گیا امپلانٹ ہو گیا اس پہ کیوں سوچنا کہ یہ مشکل سے ہوا ہے مشکل تو آپ کی دماغ میں ہے وہ تو اپنا صحیح اس دن بنا اس دن بس یہ جب آپ سوچو گے تب نہیں ہوگا یا تو اس کو چھوڑ دو اور اپنا ویٹ کم کرو ویٹ دونوں کا زیادہ ہے جب ریڈیوز کرتے تب بھی ایک نی بنتا بیسے پتاری یہ بولا تھا تب اس کے بعد تب تو میں میں 67 کیجی بیٹ تھا چلو بائے بولتا بائے بولتا بائے بولتا بائے